اسلام علیکم بیورز میں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد بلوگ جس طریقے سے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے میں نے گراج ٹور اپنا نہیں دیا تھا اور اکثر و بشتر لوگ پوچھ بھی رہتے ہیں کہ کافی انہوں سے گراج ٹور نہیں آئے کیا کام چل لائے کیا کام نہیں چل لائے تو ذرہ ایک نظر دکھا دیں کہ کس طریقے سے انجنز کھلے پڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کے پر ٹائم تو بالکل سے نہیں ہے تو ٹائم نہ ہونے کیا ہے کہ پیچھے بھی کھلے پڑے ہوئے ہیں موٹسائیکلز کے انجن یہ ساری چیزیں کھڑی ہوئے ہیں ان سب کو ابھی کام کرنا ہے ہم لوگوں نے تو بہرحال کام بک کا لوڈ بہت زیادہ ہے ویڈیوز اپ ڈیٹ اس ویسے میں کرنے ہی پا رہا یہ بلوہ بار چودہ سو ہے پندرہ سو سوری اس کے کمپلیٹ اسٹوریشن ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا پورا کلر وغیرہ چینج کرنا اور اس کو مطلب بہت اچھے لک کے اندر کھڑا کرنا ہے بائک کو کیونکہ اس کے ٹیل وغیرہ ہے کہ اندر کچھ موڈیفیکیشنز کرنی ہے باقی ہایا موسا ریڈی ہو چکا ہے آئل آئل فیلٹر پیٹرول سوری ویلپ کلینر وغیرہ ساری چیزیں ڈال چکے ہم لوگ اور آنس بھائی لگے میں ہیں اس ماشین کے اوپر خوبصورت سی آنس بھائی کیا ہو رہا ہے یہ بھی اس کی راؤٹنگ کر رہا ہے وائرنگ ابھی تک نہیں ڈالی اس کی تو بہرحال یہ بھائی تو آپ لوگ پتہ ہی ہوگا کون سا موڈ سائیکل ہے یہ یہ تو آپ لوگ پتہ چلی جائے گا آگے ویڈیو کے اندر لیکن جن کلائنٹ سے ہم لوگوں سے موڈ سائیکل بیسیکلی بنوایا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس لئے بنوایا ہے اس کے بنانے کا پرسپیکٹیو کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں یہ سٹیکرز دیکھیں یہ آپ لوگ کے جو بائیکنگ فیلڈز کے اندر انٹرسٹیڈ رہتے ہیں ان کو یہ سٹیکر دیکھ کے کسی نہ کسی کی یاد ضرور آئے گی اور یہ ہمارے بھائی جنہوں نے اس بائیک کو تیار کر آئے بیسیکلی یہ سائن آپ دیکھ رہے ہوں گے جیز ایٹ کا یہ جہازے بھائی مرہوم کی اللہ تعالی مقفرت کرے ان کے وہ ٹریبیوٹ کرنے کے لئے یہ موڈ سائیکل تیار کیا جا رہا ہے اور اس موڈ سائیکل پہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے جتنے گئے موڈ سائیکل ہے اتنے ہی پیسے خرچ کیا جا رہے سمجھنے اس طریقے سے کیونکہ اس کا موڈیفکیشنز بہت زیادہ کی جا رہی ہیں اور موڈز بہت کیا جا رہے ہیں اس لئے اس کے وائرنگ سے لے کے ایچ این ایوریتنگ کھول کے فریم باڈی ایک ایک نٹ بولڈ کھول کے اس کو ریویلڈ کیا جا رہا ہے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وقت آپ کو چھوڑی چھوڑی چیزیں نظر آئیں گی اور جو ڈیٹیلز کے اندر میں آپ کو چیزیں دکھا سکتا ہوں وہ ایک پیک موڈر سائیکل یعنی کمپلیٹ موڈر سائیکل کے اندر نہیں دکھا سکتا ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس موڈر سائیکل کے اندر باقاعدہ مینویل کے ثروح کر رہے ہیں اب یہ این ایس بھائی نے اپنے موائل تو اس کا ایک ایک نڈ بونٹ ہم لوگ نے کھول کے ایک ایک ربار ایچ اور ایچ این ایوریتھنگ یا فریم کر کے ہم لوگ نے کسٹمائز کر کے پینٹ کروایا اور یہ کوئی نارمل پینٹ نہیں ہے تو بیسیکلی یہ نارمل پینٹ نہیں ہے نہ بیک پینٹ ہے نہ بوت پینٹ ہے یہ بیسیکلی پاورڈر کوٹنگ پینٹ ہے اور اس کی کیا کوالیٹی ہوتی ہے کیا چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دکھاتا ہوں ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں گراب یوں دکھائے گا ہم لوگ باقاعدہ موبائلز کے اندر اور بعض وقت ہم لوگ جیسے شاپ پہ نہیں ہوتے ہمارے لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ہم لوگ کو پرنٹ آؤٹ کروا کے دے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اگر بیسی ہم لوگ نے یہاں پر اپنے پرنٹر رکھا ہو ہے پرنٹ بھیج دیا انہوں نے اس کے اکورڈنگ لی کام کرنا ہوتا ہے تو بہرحال آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ مینویل کے ثروہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر ایک ٹورک کا پتہ ہے ہر ایک نٹ کا پتہ ہے ہر ایک بولڈ کا پتہ ہے ہر ایک راؤٹنگ کا پتہ ہے وائرنگ کا پتہ ہے ہم لوگ ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اے بی ایس موٹر سائیکل کھولتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ نے پورا موٹر سائیکل ڈسمنٹل کر کے اور اس کا فریم تک کی پینٹ کر آئے یعنی کہ اس کو پاورڈر کوٹنگ کر رہے ہیں اب نارمل پینٹ میں اور پاورڈر کوٹنگ میں فرق کیا ہوتا ہے اب کوئی چیز بتاتا چلوں اب نارمل پینٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو فریم ہے آپ کا اس کو آپ نے پورا کا پورا ایک دفعہ آپ نے اس کو پیپر لگایا اور پیپر لگانے کے سینڈنگ کرنے کے بعد اس کے پرستر ڈالا اور کلر کر دیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے نارمل لے کر ہٹنا کیونکہ یہ ٹو کے کلر ہے پاورڈر کوٹنگ کا ایک چھوٹا سا ایشو ہے پاورڈر کوٹنگ کے اندر جب آپ کا میٹل فریم یا میٹل پارٹ کوئی بھی جو وہ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سینیریو ڈیفرینٹ ہوتا ہے پہلے اس کو ایک پرٹیکلر ٹمپریچر کے اوپر لے کر جائے جاتا ہے اور ٹمپریچر کے اوپر جانے کے بعد ایک اس کی الگ سے مشین ہوتی ہے جس کے پر ہوں گن سے اس کو پر اسپری کیا جاتا ہے پینٹ جو ٹمپریچر کی ویعہ سے اس کو observe کر لیتا ہے اور وہ اس کو دوبارہ سے ایک بوت کے اندر ڈال جاتا ہے جہاں پہ وہ تقریباً ہنڈیڈ پلس ٹمپریچر ہوتا ہے ٹو ہنڈیڈ پلس ہوتا ہے ڈیپینڈ آن کنڈیشن کہ آپ پینٹ کس طریقے کا چاہ رہے ہیں یا آپ کو مطلب جو آپ نے پینٹ اس کے بعد ڈال ہے اس کی کیا capability ہے اس کو observe کرنے کی تو پھر اس کے بعد یہ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے ایک چیز اور بتاتا چلوں پاورڈر کوٹنگ کے اندر پوٹین والا کام نہیں ہو سکتا ایکسیڈنٹ چیز کے اوپر آپ لوگ پاورڈر کوٹنگ نہیں کر سکتے ایکسیڈنٹل پارٹس کے اوپر آپ پاورڈر کوٹنگ یوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد پوٹین بھڑی جاتی ہے اس کا سرفیس کلین کیا جاتا ہے اس پیسٹرہ ڈالا جاتا ہے اس کی چیکنگ کی جاتی ہے پاورڈر کوٹنگ کے کیس میں بلکل ایسا ہوتا نہیں ہوتا یہ ٹوٹل ڈیفرینٹ ایک سنیریو ہوتا ہے پاورڈر کوٹنگ کا یہ کوسٹلی بھی بہت ہوتا ہے ایک نارمل پینٹ کے مقابلے میں اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے بیسکلی لاہور سے پینٹ کروائے تو اچھا ادار ہے ان سے کروائے بہرحال اب مزید آپ کو میں موٹسائیکل کی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ہم لوگ کام کس طریقے کا کر رہے ہیں تو دانیل زیادہ قریب لے کر آئیے گا تو سب سے بہلے میں آپ کو دکھا رہے تو اس کا اگزاوست یہ فل بوف کرواز اس کو ریڈی کرا جئے ہم لوگ نے اور اس کی بس فٹنگ رہ گئی ہے اور سامان آپ کو دکھاتا چلتا ہے یہ اس کے اندر ہیڈر کے ساتھ یہ اگزاوست لے گئے گا شوٹی اگزاوست ہے لاؤڈ بائی کے اور فری فلو بائی کے تو آبیسلی اس کے اندر اس کی ضرورت ہے اب میں آپ کو دکھانے جانا ہوں اس کی مین چیز یہ دیکھیں یہ موٹر سائیکل کا پوری وائرنگ ہے کمپلیٹ اس وائرنگ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور بلکل برینڈ نیو جیسا وائرنگ ہے لیکن ایسا نہیں کہ وائرنگ اٹھا کے اب ہم لوگ اس میں ایسی ہی ڈال دیں گے نہیں یہ کمپیوٹر یعنی جو اس کا ECM ہے یہ باہر سے ڈیم اپ ہو کے آئے اور یہ موٹر سائیکل جو ریسٹیکٹیڈ ہوتے ہیں الگ الگ ریجن کے اندر الگ الگ موڈل کے اکارڈنگ کوئی مثال کے طور پر اور یہ کمپیوٹر فلیش ہوا ہوا ہے آپ کا مزید میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں باقی آپ اس کا اسٹیٹس دکھائیں دانیل قریب سے علاقے ذرا کہ فریم کی پینٹ وغیرہ کس طریقے کی قوالیٹی ہے اور یہ دکھائیں سب سے بہلے جو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دیکھیں ای بی ایس وغیرہ سارے کھول کے ہم لوگوں نے باہر کیے ہوئے تھے ای بی ایس کی پیٹنگ وغیرہ ای بی ایس بلیڈنگ وغیرہ یہ سارے کام ہم لوگ اپنے ہی گیراج کے اوپر کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک ایک چیز کے لیے لے لے چیزیں بھاگ رہے ہوں یہ اس سے کرانے اس سے کرانے اب ادھر دکھائیے گا اندر والی چیز یہ یہ بیسکلی اس کے اندر کینن کا فلٹر ڈالے گا سیکنڈری تھوٹل باڈی الیمنیٹ ہوگی اور سیکنڈری تھوٹل باڈی ایسے الیمنیٹ نہیں ہوگی جی آپ نے کھول کے الیمنیٹ کر دی یا آپ نے اس کے سکھے نکال دیا نہیں ہم لوگ جو کام کرتے تھوٹل کرتے وائرنگ کے اندر ہم لوگ کسٹمائزیشن کریں گے ٹھیک ہے وائرنگ میں کسٹمائزیشن کرنے کے بعد اس کے اندر تین یونٹ آرڈنری لگیں گے اب تین یونٹ آرڈنری کون سے لگیں گے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں ٹی آری پاور کمانڈر اور اس کے اندر تھوٹل باڈی الیمنیٹر یہ تین چیزیں لگیں گی اور یہ تینوں چیزیں ہم لوگ جو لگا رہے ہیں بہت بہتین کمپنی ہیل ٹیک کمپنی کی لگا رہے ہیں آپ لوگ کو ایک بات میں نے بولی ہے جتنے کا موڈر سائیکل ہے اس کو وہ اتنے پیسہ خرچ ہو رہے ہیں تو مطلب وہ تو ایک ایسی ویلویٹڈ بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً اس کے اوپر چار پانچ لاکھ روپے آرڈنری خرچ ہو رہے ہیں تو بہرحال بتانے کا مقصد اتنا سا ہے جب ہیل ٹیک کا اس کے اندر تھوٹل باڈی الیمنیٹر اس کے اندر ٹی آری اور اس کے اندر پاور کمانڈر 5 یہ تین چیزیں لگنی ہیں تو ان تینوں چیزوں کام کیا ہے وہ تو آپ کو پتے ہوگا پاور کمانڈر کا کام مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تھوٹل باڈی الیمنیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تھوٹل باڈی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو سکھے کھول کے اس کے نکال کے اس کو فری فلو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو آپ آپ آٹومیٹکلی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے الیمنیٹر کے ضرورت تو جیسا کہ ابھی اس کا وائرنگ وغیرہ ساری کی ساری ڈی سیسمبر ہوئی بھی ہے تو یہ کمپیوٹر جو اس کا ای سی ای ایم یونٹ ہے وہ یہاں پہ اس طریقے سے پیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے ربرز وغیرہ لہا کے اس کو فکس کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک الک چیز ہے اب آپ کو کام کی جو ہے وہ نویت دکھاتے ہو کہ کس نویت کام لوگ کام کر رہے ہیں ذرا نٹ بولٹس ہوگی رہا دکھائی گا دانیل یہ دیکھیں یہ ایک ایک نٹ بولٹ ہم لوگ نے کھول کے دوبارہ سے گلونائز کریں ٹھیک ہے یہ سب نٹ بولٹس دکھائی گا اور انشاءاللہ اس کے اندر کوئی کسی بھی نٹ بولٹ کی کمی آپ کو نظر نہیں آئی یہ سب گلونائز ہوئے ہیں میں بولٹ دکھائی گا دانیل پولٹی گلونائز کی بہترین اب چرار ریئر ویل کی طرف لے کے چلیے تو جس طریقے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس پول برینڈ نیو لگایا گیا ہے یہ اس کی گوڑ جو چیرے ڈیسمنٹ کی وہ نہیں لگائی گئی ہے اور گلونائز کرا کے لگائی گئی ہے ایکسل اس کا گلونائز ہوا ہے اور یہ اس کے اندر پیچھلی ڈسک آپ لوگ دیکھیں گے برینڈ نیو ڈالی ہے جو او ای ایم آتی ہے اس کے اندر باقی اس کا ای بی ایس کا سینسر اس کی راؤٹنگ وغیرہ بھی سیٹ ہوگی اور کیبل ٹائو وغیرہ لگیں گے اس کے اندر اب یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جس طریقے سے مونو شاک وغیرہ کھول کے دوبارہ سے ڈیفٹ کیا گیا ہے بلکل کلین کیا گیا ہے اندر کے ہو بولڈ یا باہر کے ہو یہ اس کے سوئنگ آرم کے بولڈ ہو ہر ایک چیز اس کو پروپر طریقے سے گلونائز کر کے فٹ کیا گیا ہے اور جو ان کے او ایم کیپ ساتھ ہیں یہ دیکھنا ہوں گے آپ لوگ اسے باقاعدہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہوتی یہ ساری ورڈنگ ان پر لکھی ہوئی یہ ایک ایک complete آپ کو ملیں گے یہاں تک کہ ہر ایک چیز آپ کو complete مل رہی ہوگی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خلی بائیک ڈسیمبل کر کے ایسا نہیں کہ ہم لوگ نے بائیک ڈسیمبل کر رہا اور چھوڑ دیا نہیں ہم لوگ بائیک ڈسیمبل کرنے کے بعد اسیمبل بھی جب کر رہے ہوتے تو اس کو پروپر کام کر رہے ہوتے ہیں دانیل نے دکھائیے گا تو جس طریقے سے آپ کو پوری آلی رائٹ سائیڈ آپ کو پوری complete دکھائے اسی طریقے سے اب اندر کی چیزیں کچھ دکھاتا چلوں آپ لوگ کو تو ذرا قریب آجائے گا دانیل یہ دکھائیں یہ اس کے تھوڑل باڈی کے گریپس ہوگی رہے ہیں یہ گریپس تو نہیں چلیں گے جب پاور کمانڈر لگے گا تو اس کے اندر گریپس نکال دی جائیں گے کسٹمائزیشن ہوگی وائرنگ کے اندر کافی ساری تو بہرحال باقی جو بولٹس ہوگی رہے ہیں یہ سارے ہم لوگ نے اوپر اوپر سے کھول کے ان کو بلو نائس کیا ہے انجن اس کا سٹاک ہے لیکن جب کام کریں گے اس کا پیر سسٹم اگرہ نکالیں گے ہم لوگ اور اس کے اندر اوپر جو پیر سسٹم لکیج کی کیپس آتی ہیں وہ ڈالیں گے اور لوٹ آف موٹس کرنے اس کے اندر تو بہت ساری چینج ہوگی لیکن انجن اس کا سٹاک اس لئے ہم لوگ رکھ رہے ہیں کہ انجن کی لائٹ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے کافی مردہ دیکھا ہوا کہ ہم لوگ اس موٹر سائیکل کے اندر کافی موٹس کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ موٹس کر رہے ہیں تو انجن ڈیمیج ہو جائے گا یا اس کی انجن کی لائف کو کسی کی زمگی کوئی پریشانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ورک کر رہے ہیں انجن کی لائف اور اس کے اندر جو موٹس کیے جارہے ہیں وہ اتنے زیادہ پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے کیے جارہے ہیں کہ انجن کی لائف اس کی برقرار رہے ہیں پوزیشن دکھاتا ہوں وہ دانیل آپ کو قریب سے دکھائیں گے تو جیسا کہ یہ والی سائٹ بھی آپ لوگوں کو دانیل دکھائیں گے اور سینیمیٹک شوٹ بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے میں چند چیزیں بتا ہے تو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے صاف کلین کر کے اس کے اندر فیڈنگ کروائی ہے گلو نائز جو سیزیں ہونی تھی گلو نائز ہوئی ہے اور باقی ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایک دا پھر دانیل دکھا دیں گے اپنے طور پر اور سینیمیٹک شوٹ میں دکھا دیں گے قریب ذرا لا کے دکھائیں گے اس موٹسائیکل کے اندر ایک ایک ربر اس کا اپنا ذاتی لگا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس موٹسائیکل کو ڈسمنٹل کیا ہم نے تو کوئی چیز اس کی گم ہو گئی ہے یا کوئی چیز کم ہے یا کوئی چیز شوٹ ہے ملکل ایسا نہیں ہے ہر ایک چیز کمپلیٹ ہے اس موٹسائیکل کی اب میں آپ کو اگلے ویل کی طرف لے کے چلوں گا تو اگلے ویل کی طرف جانے سے پہلے جس طریقے سے آپ کو یہ ربر سارے میں نے دکھائے کہ اس کے اوئی ایم ایک ایک ربر لگے تو ساتھ کے ساتھ میں یہ دکھاتا چلوں کہ اس کے جتنے بھی یہ پوٹریسٹ کے ربر ہیں یہ بھی سارے ہم لوگوں نے چینج کریں یہ ان کی کنڈیشن کچھ اس طریقے کی تھی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ سارے کے سارے اوئی ایم ربر ہم نے اس کے انسٹال کریں اور اور یہ ہم لوگ جو پارٹ دکھا دیں سوزوکی کا یہ سارا اوئی ایم پارٹس استعمال کرتے ہیں قریب کر کے دکھائیے گا دانیل در اصلا تو جو بھی پارٹس ہیں وہ سوزوکی کے اورجنل ہی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کو میں اگلے ویل کی طرف لے کے چلتا ہوں تو جس طریقے سے آپ بائٹ کا آگے کا اووریو دیکھ رہے ہیں دانیل پرے ٹی دکھائیے گا اوپر سے اس کی کنڈیشن دکھائیں یہ اس کا سویچ ہے اس کے وائرز ہوگے رہے ہیں اور یہ بر سب نے یہ اب آپ کو اور چیز سیکھا دیتا ہوں اس کا کلر کا نام بھی بتاتا چلو فراری ریڈ کے کر رہی ہے اہم چیز میں آپ کو اس کے اندر دکھانے والا ہوں یہ ادھر لائیں دانیل زرا کریب لائیں اس refreshing کو آپ دیکھیں یہ ریم جو ہم لوگوں نے پینٹ کرائیں یہ جیسے اوئیم آتے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے پینٹ کرائیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھا ساکہ دانیل آدھا ریم جو ہے وہ شاین پینٹ کے اندر ہے اور آدھا ریم جو ہے وہ میٹ پینٹ کے اندر ہے اب یہاں سے آپ کو واضح نظر آجائے گا میں ساپ کر دیتا ہوں تو بہرحال اوریم سٹینڈرٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے سارا کام کیا گیا ہے یہ اس کی بوٹل جو تھوڑی سی گندی حالت میں تھی یہ بھی پینٹیڈ ہے باٹی ڈسکیں وغیرہ بلکل اس کی سافت تھی کسی کی زمگا کوئی مسئلہ نہیں تھا سارے بلیک پیٹس وغیرہ اس کے انہوں نے نئے ڈالے ہیں برینڈ نیو اور ساتھ کے ساتھ آپ کو ادھر کی پوزیشن دکھاتا چلوں یہ اے بی اس کی پٹی وغیرہ جتنی بھی ساری کی ساری ہم نے گلو نائز کروائی تھی اور باقی آپ کو ایک اور ویو اور دکھا دے تو اوپر سے پورا کا پورا تو یہ سریز جو ہماری پوری بینڈٹ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جس جس طریقے سے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا رہے گا اس کی ویڈیو اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی اور آپ لوگ کو اپلوڈ ہوتی رہیں گی آپ لوگوں ویڈیوز دیکھتے رہیں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی تو اس ویڈیو کو یہی پہ اقتتام کرتے ہیں نیکس پارٹ کے انتظار کیجئے گا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملیں گی مجھے اور نازمائی کو دیجئے اجازت پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں سب تک کے لیے اللہ حافظ